اسلام علیکم بیٹے پروفیسر محمد ندین حجاب پولیچ صاحبات بیٹا کل ہم نے سیکلیئر کیمسٹری چیپن نمبر ٹویل سٹار کیا تھا انٹروڈکشن ہم نے کل پڑھا تھا پریپیشن آف فور ملڈی ہیڈ تک ہم نے بیٹا کور کر رہی تھا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے پریپیشن آف ایسٹال ڈی ہائی جس طرح بیٹا ہم نے کل فور ملڈی ہیڈ کے لیے لیبارٹری میتھرڈ اور انڈسٹریر میتھرڈ پڑے تھے اسی طرح ہم اس کے لیے بھی لیبارٹری اور انڈسٹریر میتھرڈ پڑے گئے پیٹا دونوں اس میں شورڈ اور لونگ دونوں کو سنجیمیٹری ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے نوٹ کر لینے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیبارٹری میتھرڈ سے لیبارٹری میتھرڈ دو ہیں ایسٹال ڈی ہائیڈ پر بنانے کے لیے پہلا ہے ڈی ہائیڈ율 مول ل ہوں کہ ہم ایسیل کریں گے تو وہ مجھڈ دού ڈی ہائیڈ پھنگ رکھل گے آپ لوگ جانتے ہیں ہمالگین کی ایک دیں تو Cool اس میں ہاں اگر آپ ہسیں اور اس جس کرتے ہیں تو پیٹا میرے اچھو ٹھول مناتا ہے نے اللہ کیا انکریتہ ہے یہ تکانیں ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ کون سا ہے کرون متceletr 있었تر اور دو کا섯 در لیر آحی ، ہم اس کو اوکسیڈیشن کرتے ہیں گا اس путاوجل ہمیں تک آصد آف موسیقی اکسیجن جب یہاں پہ آکے ایتھائر اکوہل میں ایڈ ہوگی تو یہاں سے یہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اکوہل ایک ہائیڈرین یہاں سے اور ایک ہائیڈرین یہاں سے یہ اکسیجن لے کے بنا دے گی اور ہمارے پاس بن جائے گا ایسی کنڈی ہائیڈ تو یہ بیٹا ریاکشن ہے جس میں ایتھائر اکوہل کی ہم اکسیڈیشن کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پروڈیوز کا ہو رہا ہے ایسی کنڈی ہائیڈ پروڈیوز ہو رہا ہے اب بیٹا اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اس کا پروسیجر کی یہ ریاکشن کیسے ہوتا ہے آپ کے سامنے میں نے اس ریاکشن کی ڈائیگرام میں آئی ہے اس میں ہم نے ایک سٹینڈی اپ اس سٹینڈی اوپر ہم نے ایک راؤنڈ پورٹم فلاسک رکھی ہے اس فلاسک میں ہمارے پاس بیٹا ڈائیلوٹ ایسٹرس اور ہور ہوگا ہم نے ڈائیلوٹ لے گا یہاں پہ اور اس کے اوپر ہمارے پاس بیٹا ایک تیسل فنل ہے اس فنل میں اس فنل کے ذریعے ہم اس میں سوڈیم ڈائیگرامیٹ اور ایتھائیل کوہل اینے ٹو سی آر ٹو سی وی اینڈ سی پیٹ فائی ہوئے جنہوں کا بیٹا مکسچر ہم اس فنل کے ذریعے ایڈ کریں گے تو جب ہم اس کے ذریعے بیٹا یہ مکسچر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ویگورس ری ایکشن ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے کہ جیسے ہی سنکیولی کے ایسر کو ہم یہاں پہ ہید کر رہے یہ بھائیل ہو رہا ہے اور جیسے ہی اس میں اوپر سے ہم اینڈو سی آر ٹو سی ایڈ کریں گے تھالرکوھل اور اینڈو سی آر ٹو سی ایڈ کا مکسر بیٹا یہاں پہ ریگورس ہوگا اور ایسے ٹرڈیائٹ اور ووٹر پروڈیوز ہوں گے جیسے ہی یہ پہ پروڈیوز ہوں گے بیٹا یہاں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو بیٹا ایک ہم نے اس کو فرطہ اوکسیڈیشن سے بچانا ہے ہم ایسے چاہتے کہ ایسی کنٹی ہائیڈ کی اوکسیڈیشن ہو اور یہ ایسی کنٹی ہائیڈ ہے ہم نے ایسی کنٹی ہائیڈ کو باہر تھوڑا نکال لینا ہے جیسے ہی بیٹے ہمیں یہاں سے اس کو باہر نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پولنگ ایچینٹ کے طور پر یہاں پہ ووٹر استعمال کیا ہوگا یہ باہر سے بیٹا وہ اس کیلی ہائیڈی موک کر رہا ہے کہ یہاں سے ہمارا پکسر پر ہے پروڈکٹ کا وہ موک کر رہا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے ہم نے اس کو پر ایک کورنگ لگائی ہو یا پائپ اس کی جس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک سائٹ سے ووٹر ایڈ کرتے ہیں دوسرے سائٹ سے وہ باہر جا رہا ہے اور یہ ووٹر کا کام کیا ہے یہ جسٹ پولنگ ایچینٹ کے طور پر یہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہ جو پروڈکٹ بیٹا ہماری بن رہی ہے وہ اس پائپ میں موک کر کے ایک الگ ہم نے یہاں پہ بیٹے کو خلاسک رکھی ہوگی کنٹینڈر رکھا ہوگا جس میں یہ پروڈکٹ ہمیں ملے گی اب بیٹا آپ لوگ جانے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے اس میں وہ مکسچر ہوگا اس میں بوٹر بھی ہوگا اس میں ایسٹ انڈی ہائیڈ بھی ہوگا اس میں ایتھانول بھی ہوگا یعنی ایتھائیل کوہر بھی اس میں کچھ آ جائے گا یعنی کہ وہ پیور پروڈکٹ نہیں ہوگا ہمارا پروڈکٹ جو ہے اس کو ایسٹ انڈی ہائیڈ ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسٹ انڈی ہائیڈ کو حاصل کرنے کے لیے بیٹا ہمیں مزید اس کی دوبارہ سے ڈسٹیلیشن کرنی پڑے گی تو ہمیں ایسٹ انڈی ہائیڈ کے آپ کو مل جائے گا جی بیٹے کوائنٹ کلیر ہوگیا ہے یہ سارا پروڈکٹ آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ ہم اکسیدیشن کر رہے ہیں ایتھائیل اکوہل کی لیکن کے اندر ملفان اور اکھائیل اکوہل کی اکسیدیشن ہم سوڈیوم دائیٹ اور میڈ اور ایسٹریل سوریوڑکٹ کی مجودگی میں یہ دونوں اینے ٹو سی آر ٹو سیون یعنی سوڈیوم ڈائی اکسیدی آر میڈ اور سوریوڑکٹ یہ اکسیدیشن کی جینٹ ہیں ابھی پس میں ریکشن کر کے تین اکسیدیشن بنائیں گے جو سباکہ الکوہل کے تین مولیٹور کو اکسیڈائز کر سکتی ہیں تو ہمارے پاس ایسی ٹرنٹی ہیٹ بنے گا پلس واتر بنے گا تو اس ریاکشن کی ڈائر رامہ ہم نے یہاں پہ ملائی ہے اس کا پروسیجر میں لیا آپ کو بتایا ہے تو ہم یہاں سے پیور ایسی ٹرنٹی ہیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں بیری دسٹریلیشن یہ احمل آپ نے یاد کر رہا ہے نیکس ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے نیکس ہی ٹرنٹی ہے مکس نہیں کاری کی خوان میں پچھنے صلی اللہ ہی ٹرہ مکسerkt باف جاتے ہیں ہم نے بیٹا لینا ہے مکسر و کلشیم فولڈ اور فورمیکیسر بیٹا ہم نے فورمیکیسر کا کلشیم فولڈ لینا ہے فورمیکیسر آپ لوگ جانتے ہیں دبل او 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 ہ ہوتا ہے ایک کارپن والا کارپوکسیلی کیسر اور اسٹی کیسر ہمارے پاس ہو جائے بیٹا دو کارپن والا کارپوکسیلی کیسر ان کی ہائرموجن ریموو کر کے اگر ہم کلشیم لگا لگا دیں گے یا کلشیم ہائررکسیل کا ریموشن کروا دیں گے اسٹی کیسر اور فورمیکیسر کا ہمارے پاس کلشیم سولڈ کرجئے گا فورمیکیسر کا بھی اور کلشیم سولڈ بنجے گا اسٹی کیسر کا بھی تو یہ دونوں پیٹے ہمارے پاس جانا اور اسٹی آ جائیں گے یہ کلشیم فورمیٹ ہے اور یہ کلشیم ایسٹیٹ ہے یہ دونوں بیٹا سولڈ ہے جب ہم ان کی ڈرائی ٹسپیلیشن کریں گے تو بیٹا یہ پریک ڈاؤنھ ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا بنے گا یہاں سے ایک سی اے سی او تھری اور ایک یہاں سے بیٹا سی اے سی او تھری تو دو گیلشن کاربونیٹ کے انجونٹ بنے گا ہمارے پاس اور اس کے لئے ہمارے پاس دو مولیکل بیٹا ایسے دنڈی ہائٹ کے بنے گے آپ نے بیٹا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ریاکشن ہے یہ ایمپورٹنٹ شور پسچن ہے آپ نے یاد کرنا ہے یہ کیا ہے ایمپورٹنٹ شور پسچن ہے آپ نے یاد کرنا ہے کہ ڈرائن ڈسکیشن کی ہے ہم نے کیلشیم اور کیلشیم کے سالٹ کی ہورمیگزر اور اسکیشن کا ہم نے کیلشیم سالٹ بنایا ان دونوں کا مکسر لیا اس مکسر کا کو ہم نے اس کی درائی ڈسکیشن کی تو ہمارے پاس بیٹا پروڈیوز ہوگا ایسے دنڈی ہائٹ پلس کیلشیم کاربونیٹ یہاں پہ ایسے دنڈی ہائٹ پیٹا یہ ہمارا پروڈکٹ ہوگا اس کے پاس بیٹا ہے ہمارے پاس ایسے دنڈی ہائٹ کو بنانے کے لیے انڈسٹریل میتھڈ بھی ہم اسمال کرتے ہیں انڈسٹریل میتھڈ بیٹا ہم تاب لگاتا ہے جب ہم نے لارچ سکیل پروڈکشن کرتی ہوتی ہے بڑے کماننے پر ہم نے پروڈکٹ کو بنانا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم انڈسٹریل میتھڈ اپلائے کرتے ہیں انڈسٹریل میتھڈ بیٹا اس کو ہم ویٹر پروسیس بھی کہتے ہیں ایسے دنڈی ہائٹ کو بنانے کا جو انڈسٹریل میتھڈ ہے اس کو ہم ویٹر پروسیس بھی کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ بنایا کیسے جاتا ہے یہاں پہ ہم اوکسیڈیشن کرتے ہیں بیٹا ایسلین کی دو کارپنگ والی الکین جس کو ہم ایتھین بھی کہتے ہیں اس کی بیٹا ہم اوکسیڈیشن کریں گے پلاڈیوم کلورائیو اور کیوپرک کلورائیو کی موجودگی میں بیٹا آپ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے ہیں کہ یہ جو پلاڈیوم کلورائیو آپ استعمال کر رہا ہے بیٹا یہ یہاں پہ کیٹالیسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے پلاڈیوم کلورائیو میں بیٹا ہم اپنے یہاں پہ کیٹالیسٹ ہے اور کیوپرک کلورائیو ہم ا Thousand یہ پروموٹر ہے جو کیاٹلیسٹ کی ایکٹیوٹی کو بڑھا رہا ہے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پلاڈیوم کلورائیڈ کیاٹلیسٹ ہے اور کیوپرک کلورائیڈ میں یہ پروموٹر ہے تو بیٹا یہ دونوں کی وجودگیوں میں یہ ریکشن ہوگا یہ اوپسیجن اور یہ الکین کی تین جس کو ہم کیاٹل ہوگا تو یہ جاگے اس میں ایڈ ہوگی اور ہمارے پاس بیٹا جو پرودک بنے گی وہ بنے گی ایسی تلی ہائی تو ہمیں یہاں سے پیور ایسی تلی ہائیڈ ہے وہ حاصل ہو جائے گا بیٹا آپ نے اس ریاکشن کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا اہم شورٹ پوسٹن ہے آپ نے اس ریاکشن کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا اہم شورٹ پوسٹن ہے تو یہ ہے بیٹا ایسی تلی ہائیڈ کو بنانے کے لیے اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ایک شورٹ پوسٹن ہے پریپریشن آف ایسی تلون یہ بھی دستیل میتھل ہے کہ ہم ایسی تلون بیٹا ہمارے پاس پہلا ممبر ہے کیونکہ یہ بات آپ نے یاد کرنا ہے ایسی تلون جو ہے یہ ہمارے پاس پہلا ممبر ہے کیونکہ تلون بیٹا ہم پھر آنے کے لیے ہم کیا کریں گے درائےہ ڈسکریلیشن کہیں گے کیلشیم ایک کیلشیم ایکی ہے کلشیم سالٹ اور ایسی تلونس اے کیلشیم ایک چلون سالٹ اور ایسی تلونس اے کیلشیم ایسی تلونس اے ڈسکریلیشن ڈسکیلیشن کریں گے ڈرائے ڈسکیلیشن میں ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں پیور ہوم میں ہیٹ کریں گے سولیڈ کو تو یہ بیٹا بریٹ ڈاؤن ہو جائے گا بریٹ ڈاؤن کس طرح سے ہوگا آپ نے بات کو وہ سے سمجھنا ہے یہاں سے ایسے یہ بارا پورشن بیٹا اس کا علاقہ ہو جائے گا اور یہ بارا پورشن علاقہ ہو جائے گا اس کارپن کا یہ جو بارن بیٹ ہو رہا ہے پیٹا یہ بارن جو ہے وہ اس کارپن کے اس بارن سے بنالے کی جو یہاں سے بھوٹ رہا ہے تو بارے پاس بنے گا سی اے تھری سی ڈبل بار اوکسیجن اور یہاں پہ اس کارپن کا بار خالی آگیا اور یہ بار کس کے ساتھ بنے گا اس میثال عروب کے ساتھ تو ہمیں مل جائے گا ایسیٹومن بلن یہ بنے گا کیلشیم سی اے سی اوو تری اکسیجن اولیوں کے ساتھ ملے گا کیلسیب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ایک شور ہے اس کو یاد رکھیں گے کہ ایسی ٹون کو پریپیر کرنے کا یہ بڑا اہم شورٹ کوسٹن بھی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنے میں اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریاکٹیوٹی آف کاربو نائل گروپ کاربو نائل ڈیسل ہے کاربو خوبی کرمو نائل گروپی گی بدا райلا کرنے کا ڈیسل ہے کاربو ہی ڈبو کون ہوتا ہے کاربو خوبی کرمو نائل گروپ کاربن کی حصبت اوپسیجن زیادہ الیکٹرون نیگلیف ہے تو یہ کیا کرے گی ان دونوں الیکٹرونز کے اوپر یہ اوپسیجن ان دونوں الیکٹرونز پیر کے اوپر سٹرونگ فورس او اٹریکشن جو ہے وہ لگائے گی تو یہ الیکٹرونز کے جو پیر ہیں اوپسیجن کے قریب آ جائیں گے جس سے کیا ہوگا کاربن میں دیفیشنسی آ جائیں گے الیکٹرون کی اور اس کے اوپر آ جائے گا اور اوپسیجن کے اوپر آ جائے گا پارسیر نیگلیف چارج بیٹا آپ نے یہ بات یاد رہنی ہے کہ کاربن آئل گروپ کے اندر کاربن ڈبل مون اوپسیجن جو ہوگا یہاں پہ پولینٹی ہوگی کاربن آئل گروپ کے اندر جہاں پہ کاربن کا ڈبل مون اوپسیجن کے ساتھ بنا ہوا ہے بیٹا یہاں پہ کیا ہوگی پولینٹی ہوگی یہ پولر مون ہوگی تو اب کاربن بیٹا وہ اوپسیجن ہے Since Haha دو اوپسیجن کے ساتھ اوپسیجن نے اس کے دونوں کے دو اپنے خیل کو دنیایا چوستacher کاربن symbi ہے ٹا یہ کیا بن چکا ہے سینٹر بن چکا ہے یہاں پہ ہوگا سینٹر ہوگا تو یہاں پہ کوئی نیوکلی فائل ہے اس کے اوپر کیا نہ سکتا ہے یہاں پہ یہ بان سکتی ہے یہاں پہ جب نیوکلی فائل اس کے اوپر اڈائی کرے گا تو ایڈیشن ہوگی نیوکلی فائل اس کے اوپر اڈائی کرے گا تو کیا ہوگی ایڈیشن ہوگی اس ریاکشن کو اس لیے ہم نام جاتے ہیں نیوکلی فائل ایڈیشن ریاکشن کا ایسے ایڈیشن ریاکشن جن میں نیوکلی فائل ایڈائک کرے ہیں ان کو ہم کہیں گے نیوکلی فائل ایڈیشن ریاکشن تو آپ نے پیٹا یہ بات یاد رکھتی ہے کہ جو کاربونائل کا پاؤنڈ ہے ارڈی ہائیڈ ہے یا کٹون ہے یہ دونوں ہی کاربونائل کا پاؤنڈ ہے یہ کیا کریں کہ یہ ایڈیشن ریاکشن دیں گے یہ کیا دیں گے ایڈیشن ریاکشن یہ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک ایساپل کے طور پر آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ریاکشن سمچھانے کے لیے کہ ایڈیشن کیسے ہوگی یہ میں نے بتایا یہاں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نیوکلی فائل ہے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ کاربون الیکٹروفلک سینٹر ہے تو کاربون یہ اوپر اڈیک مون کرے گا نیوکلی فائل آگے کاربون کو اوپر اڈیک کرے گا تو یہ مون بیٹا اوکسیجن ہی طرح سٹھ ہو جائے گا اوکسیجن کسی اوپر اڈیک کرے گی اوکسیجن میں اس پوسٹی چارٹ کے اوپر اڈیک کرے گی یہاں پہ یہ مون بھی بریک ہو جائے گا تو ہماری بریکٹر پروڈکٹ کیا بنے گی پروڈکٹ میں ہماری بھی بریکٹر ہی مونک کے دو مون کھالی ہیں وہ ہم نے ریسر ہی بنا دیئے اور جو پوسٹی چارٹ کے اوپسیجن ہی اڈیک کرے گی اور یہاں پہ کاربون بیٹا نیوکلی فائل آگے لگ جائے گا ہمارے پاس کیا ہوگی ہے پیٹا ایڈیشن ہوگی ہے ایڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ایڈیشن reaction unsaturated compound دیتے ہیں پائی bond ہوتے ہیں پائی bond بیٹا break ہو جاتا اور اس کی جگہ پہ دونوں ایٹمز جنہوں نے ڈبل بونٹ بنایا ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ ایک ایک ایٹم آکے ایڈیشن ہو جاتا ہے یہاں پہ کارپن اور اوکسیزن کے درمیان میں ڈبل بونٹ بریک ہوا ہے ایک 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 ا شکار یہ میرا لکھا ہے اس کا مطلبrones محلوب کی انسیف سلے شرن رکھتی ڈیڈیو کہیں وہ کارپن ہے وہ ملے کریں ڈیو 무대 تھے دیکھ tad لیاکشن اکسیجن اٹیک کرے گی پہلے اکسیجن کرے گی پھر نیوکلیو فائد کارملی کے اونگ کرے گا یعنی یہاں پہ دو اٹیک ہو رہے ہیں ایک نیوکلیو فائد کارملی کے اونگ کے اونگ پر اور ایک اگسیجن کارملی کے اونگ کرے گا پہلے کون اٹیک کرتا ہے کاریشن کیا اسمال کرنے ہیں تو بڑا یہ ریاکشن کو ہوتی ہیں بیس کارلائز ریکشن ہے ایڈیشن ریکشن ہی لیکن ایک میں کٹلس ہوگی بیس اور ایک میں ہوگا ایسر کٹلس تو پیٹا ان سے کیا پرک پڑھتا ہے اگر ہم نے بیس کو اس کے کٹلس س کے سمال کیا ہے تو بیس کیا کریں گی یہ نیو گلو فائل کا نیو گلو فلک کراکٹر بڑا لا 2 دے گی اگر ہم نے بیس کو اس کے سمال کٹلس سمال کیا ہے تو بیس کیا کریں گی ایٹو بل اندریس آج guessing سب سے رہے ہیں جو ہے نمی مجھے تو پھر بیٹا کیا ہوگا کہ ایسر کا جو ایسر کا لائز ریاکشن جو ہوں گے ان میں کاربن کا الیکٹو فیلک کریکٹر یا وہ بڑھ جائے گا یعنی کہ میں ساتھا لغزوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پہلے اوکسیجن اگر اڈیک کرتی ہے تو یہ ایسر کا لائز ریاکشن ہے اگر اوکسیجن پہلے اڈیک کرتی ہے یعنی کہ پہلے اڈیکشن میں وان کہہ دیتا ہوں قتے اور اگر اوکسیجن اٹیک کرو گارے ہے آئے pergi کے اوپر تو یہ ہے ایسر کا لائز ریاکشرن ہوگا اور اگر نوکلیوغور پہلے اٹیک کرتی ہےی میں کہوں کہ نوکلیوغور پہلے اٹیک کرے گا تو بیٹا یہ ایک شغیر کا لائز ریاکشن ہوگا یہ کیا ہوگا بیش کیلائید ری ایکشن ہوگا اس بات کو آپ نے یاد کر referencing ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں بتا بیش کیلائید ریاکشن پیالے ہم پڑھتے ہیں نیوکلیو فائل کا نیوکلیو فائل کریکٹر بڑھا دے گا کیسے بڑھائے گی بیس کو ہم بڑھتے ہیں تو بیٹھا بیس کی پہچان ہے کہ وہ او ایچ لینگنگ ہائیڈروکسل آئین جو ہے وہ پر روڈیوز کرتی بیس کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہائیڈروکسل آئین پر روڈیوز کرے گی تو بیٹھا ایچ سپوز کی کہ ہائیڈروڈین ہے یہ کسی نیوکلیو فائل کے ساتھ جوٹی ہوئی ہائیڈروڈین ہے کسی نیوکلیو فائل کے ساتھ جوٹی ہوئی ہے تو بیٹھا یہ جنرل میکنزم ہے آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ جو ہے وہ بیس کی پہلائیز ریاکشن کا جنرل میکنزم ہے یہ بات آپ نے یاد رہنی ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھا یہ کیا ہے یہ بیس کی پہلائیز ریاکشن کا جنرل میکنزم ہے یہ ایمپورنٹ شور پوششن بھی ہے آپ اس کو بک سے انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں یہاں سے گوپی پینسل لے بیٹھا آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ جنرل میکنزم ہے بیس کی پہلائیز ریاکشن کا اس بات کو آپ نے یاد رہنا ہے یہ ایمپورنٹ شور پوششن ہے جنرل میکنزم بیس کی پہلائیز ریاکشن تو آپ بیٹھا بیس ادیک کریں گی ڈیس ہائیڈوجن کے اوپر اور یہ بیٹھا جو بون ہے وہ اس نوکلیو فائل کے ترانسپر ہو جائے گا یہ جو بون ہے جس میں دو اللہ ہے ایک ہائیڈوجن کا ہے اور ایک نوکلیو فائل کا بون ہے بیٹھا یہ دونوں بون جو ہے نا دونوں اللہ کی ہیں پورا بونٹ ٹرانسپر ہونے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا جوڑا نوکلیو فائل کی طرف جو ہے وہ نوکلیو فائل کی طرف ایک نیگٹیب چارج نیگٹیب چارج کا مطلب ہوتا ہے پیر میں ایک نوکلیو فائل کا اپنا ہوتا ایک نوکلیو فائل کی طرف ایک نوکلیو فائل پر ایک نوکلیو فائل اوچسیجن کا شین ہوں گا اوچسٹری ترانسپور ٹرانسپورہ ہوجائے گا کیا جائے گا کیا کہ ار vivota ترانسپور ہوغیر کرتیگا بیٹھا اوکسیجن کا شیر ہوں گا ارائے گا اگر آگے اب یہ اوپر ہوگی سٹیپ میں پروڈیوس ہوا تھا بوٹر سے یہ پروٹون گین کر لے گی اور کیا بنجے گا اس کے ساتھ ہارپوجن آگے لگی اکسیجن کے ساتھ بلاس ہمارے پاس او ایلس نیگٹیو یہاں سے ریز ہو جائے گا بیٹھا یہ او ایلس نیگٹیو کیوں ہے نا یہ بیس تھی یہ کیا تھی یہ بیس تھی جو ہم نے ایسا کٹلسٹ استعمال کی ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ ایسا کٹلسٹ استعمال ہو رہی ہے اور بس ریاکشن میں آسان نہیں پیلا کر رہی ہے نیگٹیو کٹلسٹ جو ہم ہے وہ ایسا کٹلسٹ یو یہاں ویڈیو کرتی ہے کہ پہلے سٹیپ میں بیس کی ہے نا وہ یوٹلائز ہو جائے گی استعمال ہو جائے گی اور آخری جو سٹیپ ہوگا اس میں یہ جو بیس ہے اس نے بیٹا وہ وہاں سے ریلیز ہو جائے گی تو یہ نا بیٹا بیس کا ریلیز ریکشن کا جنرل میگانیزم جو ہم نے بات کی تھی کہ بیس کا ریلیز ریکشن ہے وہ یوگلیو فیلک کریکٹر کو بڑھا دیتا ہے اس کی ہم نے بیسار بھی پڑی ہاں بیٹا کون سے ریکشن ہیں اگزامپل کون سی ہیں بیس کا ریلیز ریکشن کی تو بیٹا اگزامپل میں بس پہلا ریکشن ہے ایڈیشن آف ایڈیشن آف ایڈیشن آف ایڈیشن کاربون ایل کم پاؤنڈ میں ارڈی ہائڈ ہو یا گیڈون ہو میکانیزم سیم ہوگا کاربون ایل کم پاؤنڈ میں ہائڈیشن آف ایڈیشن ہم کرنے جا رہے ہیں بیٹا آپ نے یہاں پہ ریلیزر پڑا تھا حیرجن کے ساتھ نیوکلیفائن رہا تھا انہ 필enders ایکشن کا میں اپنا اس کو لگا بتاتا ہوں حیرجن کے لائبہ ہیڈیشن کے لائب سے جو بھی اٹیچتھ پگا وہاں آپ کو نیوکلیفائن ہوگا نیوکلیو فائل ہو گا اب بیٹا یہاں پر اگر آپ دیکھیں بھی یہ سیاں نائل ہے سین یہ اٹیئچ ہے ہارڈوڑز کے ساتھ یہاں پہ بھی ہارڈوڑز کے ساتھ لوڑ پلے کرے گا نیوکلیو فائل کا اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہارڈوڑز کے ساتھ جو کچھ بھی لگا ہو گا وہ آپ کا نیوکلیو فائل ہو گا یہاں پہ اڈیشن ہو گی میں نے لکھا ہے میں نے یہ ریکشن لکھا ہے ایک ایک سی ایک کا ایسی دون کے ساتھ اگر میں یہاں سے اس میتھائل گروپ کو ختم کرتوں ہارڈ روجن لگا تو ایسی گرڈی ہیٹ مجھے گا اور اگر میں اس دونوں میتھائل گروپ کو ریموک کر کے ایک تیجاکہ ہارڈ روجن لگا تو دونوں پہ تو فرمڈی ہیٹ مجھے گا یہ تین ریکشن ہماری بک میں لکھے ہیں تو میں نے ایسی دون والا ریکشن لکھایا اس کی ایک وجہ ہے یہ بیری امپورٹن بیری 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 امپورٹن شوٹ پسچن ہے کہ یہ ریکشن اور اس کا میکانیزم بیٹا پیپر پہ لازمی پوچھا جاتا ہے اس لیے میں نے اسی ریکشن کو یہاں پہ پک کیا لکھا رہا اور اسی ریکشن کا میں نے یہاں پہ میکانیزم بھی لکھا ہے وہاں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اچھا بیٹا ہم نے کہا کہ ایڈیشن کیسے ہوگی پہلی پاس یہ ایکسین ہم اس پہ ایڈ جار رہے ہیں یہ بیٹا شروع میں ہمارے پاس نہیں ہوتا یہ یہ ریکشن کے دوران پر ایڈیوز ہوتا ہے ہم شروع میں اسمال کریں گے منرل ایسر جس کو میں ایڈیشن کہتے ہیں ایڈیشن ہمارے پاس ایک منرل ایسر ہے جو منرل سے ملتا ہوں اس کو اسمال کریں گے اور سوڈیوم سیال آئیڈ ہم اسمال کریں گے یہ دونوں پہلے آپس میں ریکشن کریں گے یعنی کہ اگر میں یہاں کے بارے پر لکھوں تو جو میں نے سوڈیوم سیال آئیڈ اور ایڈیان بیٹا ناواز احمال کیے ہیں یہ پہلے آپس میں ریکشن کریں گے تو مجھے کیا ملے گا مجھے یہاں سے ایڈیان مللیں گے کیا ملے گا ایڈیان پلاس ایہہیہل ایڈیان دونوں پہ آپس میں ریکشن کریں گے تو ایٹیان پرویوز ہوگا یہ ایٹیان کہا ہے ایڈیان چکن ہے ایڈی ریکتڈ انسیٹیوب اس کو ایڈیان چکن کہتا ہے کیوں کہ یہ وہ ایڈیان ہے ہے جو ہم نے reaction کے شروع میں استعمال لیا یہ reaction کے درمیان میں 達رمیان میں ہی صحامان ہوں Chuck reaction کے شروع میں اور reaction کے end پہ ہمیں یہ نہیں بلے گا ہم reaction کے درمیان میں ہی overdose ہو dumps اور وہیں میں stomach ہو جائے گا تو ایسا reaction جو reaction کے اندر ہی很多 اور reaction کے اندر ہی استعمال ہو جائے اس کو کہتے ہیں restore reactant in situ جی grand سچو کا مذہب ہے کہ یہ ریکشن کے اندر ہی پروڈیوس ہوگا اور ریکشن کے اندر ہی استعمال ہو جائے گا تو بیٹا جب یہ پروڈیوس ہوگا سوڈیو شاہ آئیڈ اور ایکسیل کے ریکشن سے جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے تو ہارڈوجین بیٹا آگے لگے گی اس کے ساتھ اور یہ نیوکلیوبائل یہ یہاں کے لگ جائے گا اس کارپونائل کاربن کے ساتھ کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ کارپونائل کاربن ہوتی ہے یہ الیکروفیلک ہوتی ہے اور اکسیل جو ہوتی ہے وہ نیوکلیوبائلیٹ ہوتی ہے تو بیٹا یہ ایڈیشن اس طرح سے ہوگی کہ سیاں آئیڈ آگے لگا ہے کارپون کے ساتھ اور یہ جو او اچ ہائیڈوجین ہوگا وہ اس اکسیل سے آگے لگ جائے گا تو ہمارے پاس بن جائے گا ایسی ٹون کا کی سیاں خائیڈرین بن جگی ایسی ٹون کی کیا بن جگی سیاں خائیڈرین بن جگی اس کو بیٹا یہ ہماری پروڈکٹ ہے اب یہ ریکشن ہوا کیسے اس ریکشن کا طریقہ کار کیا ہے میکنیزم کیا ہے اس کے لئے بیٹا ہم نے اس کے میکنیزم میں یہی تین سٹم لکھیں آپ نے ایک بات یاد رکھی ہے کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات دیکھنے کے لئے تیار ہو جس بچے کو یہ میکنیزم آتا ہے اس کو اس کے سارے میکنیزم آجیں اب بھرک آپ نوٹ کریں سارے میکنیزم بلکل اسی کی طرح ہے جہاں پہ ڈیو لکھا ہے وہاں پہ ہمارا ڈیوپلیو فائل کی کسال آگی ہے سیاں آئیس سی این اسی میکنیزم کو جس نے یاد کیا ہوا ہے وہ ڈیو کی جگہ پہ سی این لکھتا جائے تو اس کا میکنیزم بیٹا ہی اس کا بات دے پھر بات پہ کر رہے ہیں نا آپ لوگ پہلے سٹیپ س شکریہ پہلا پہلے سٹیپ سند دوسرے سٹیپ کی طرح موسیقی سے چھوٹائیں چھوٹائیں کہ ایک ہوتا ہے یہ کیا وہ ایک چھوٹائیں کیا ہے سکتا ہے اس کے لئے یہ کیا تھا اس کے لئے یہاں پہ کیا تھا جانا ہنگاہ جو اور یہ بیٹا پرپس جو ہے وہ بیش جو ہم نے شروع میں ایزا کیٹلیسٹ کی استعمال کی تھی وہ ہمارے پاس یہاں پر ریلیس ہو جائے گی کیونکہ یہ کیٹلیسٹ ہے تو یہ تھا بیٹا ایڈیشن او ایج سی ان آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے آج بیٹا اس میں یہ جو لیمالٹری میٹھڈ ہے اس کو آپ نے یاد لازمی کرنا ہے یہ بیٹا لونگ پوائنٹ او ڈیو سے ایمپورڈن ہے اور ڈیسٹیلیشن جو ہے بیٹا رائے ڈیسٹیلیشن لیبورٹری میٹھڈ میں ایسی کٹی تیٹو کھانے کے لیے یہ ایمپورڈنٹ شوڑ کوسچن ہے اسی طرح ہم نے کیا بیٹا یہ بھی ایمپورڈنٹ شوڑ کوسچن ہے ایمپورڈنٹ شوڑ کوسچن کی اہمیت کے مطابق اس کو روٹی کر لینا ہے اور یہ جو ہم نے پڑھا ایسٹیلیشن کی پریپریشن یہ بھی ایمپورڈنٹ شوڑ کوسچن ہے ریکٹیوٹی اس کو ہم نے پڑھا ہے نیوکلیپلک ایڈیشن ریاکشن اور بیس کر لائیس ریاکشن کا بیٹا یہ جو ہم نے جنرل میکانیزم پڑھا ہے نا بیٹا یہ ویری 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 ایمپورڈنٹ شوڑ کوسچن لازمی پیپر میں آتا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ that is very ویری ویری ایمپورڈنٹ شوڑ کوسچن تو یہ آپ نے بیٹا یہ ساساں سے یاد کرتے جانا ہے جو آپ کو سوال بتاتے جا رہے ہیں وہ ساساں سے آپ نے یاد کرتے جانا ہے ایسی ڈیا ہے تو یہ بیٹا یہ بڑا اہم سور پڑھا ہے وہ کہتا ہے آپ کو بتائیں رائیتا ایڈیشن ریاکشن یا رائیتا ایڈیشن ایڈیشن ڈیا ہے اسی ٹون کا سپیشل کو کوشتا ہے تا ایسی ٹون میں ایسے کیسے یاد ہوتا ہے تو اس کا ریاکشن بھی آپ نے یہ لکھنا ہے اور آپ نے اس کا یہ یہاں تک لکھنا ہے تو بیٹا آپ کو دو نمبر پھر ملیں گے اس بات کو آپ نے یہاں لکھنا ہے باقی ریاکشن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ آپ نے پریپیر کر لینا ہے اللہ حافظ